نمشکال دوستو سواگت آپ سبی کا ہمارے چینل شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور ہم یہاں پہ بات کریں گے بجاج ہیں دوستان شکر کے بارے میں تو دیکھیں 32.40 یعنی تقریبا 32 روپے کا سٹوک آج ہمیں دکھائی دے رہا اور ریزلٹ کی بات کریں تو ریزلٹ نیگٹیب میں ہے اس کے باب چود بھی آج سٹوک میں 3.5% کی تیزیہ میں دکھائی دی ابھی بھی مارکٹ رننگ میں ہے ایک گھنٹہ ہے بچہ ہوا ہے اور ابھی تقریبا 2% کی تیزیہ میں اوورال سٹوک میں دکھائی دے رہی ہے اگر ہم یہاں پر پچھلے پانچ دنوں کی بات کریں تو چار پسنٹ کی تیزی ہے پچھلے ایک منت میں ستائیس پسنٹ کے پاؤسٹیو ریٹن ہائی جو تقریبا 35 روپے کے آس پاس تھا وہاں سے اگر لوگ ہی بات کریں تو سٹوک ابھی آ چکا ہے تقریبا تقریبا یہاں پر سارے پانچ چھے پسنٹ نیچے چھے منت میں ایک سو چونترس پسنٹ کے ریٹن ہے اور فائننشل ایر اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بھی ہمیں ریوینیو میں 11.1% کی گھرابٹ دکھائی دے رہی ہے نیٹ انکم 65% ڈاؤن ہے نیٹ پروفیٹ مارجن 86% ڈاؤن ہے اور آپریٹنگ انکم 65% ڈاؤن ہے اس کے بابجود سٹوک میں آج ہمیں تیزی دکھائی دے رہی ہے اگر ہم یہاں پر بھی دیکھیں تو بجاج ہندوستان شیوکر ریپورٹر نیٹ لاؤس آف 122.87 کروڑ پھر بھی سٹوک میں تیزی ہے تو دیکھیں شیوکر سٹوک میں سبھی میں ہلکی بھلکی گھرابٹ ہمیں دکھائی دے رہی ہے کیونکہ سبھی کے ریزلٹ اتنے زیادہ اچھی نہیں آ پائے ہیں کیونکہ انکی جو پروڈکشن تھی وہ تو اچھی خاصی ہوگی لیکن ڈومیسٹک مارکٹ میں اتنا اچھا پرائز نہیں ملا اور ایکسپورٹ پہ بھی کافی زیادہ رسٹکشن گورنمنٹ نے لگائی تھی اس کی ویسے جس لیول پہ جا سکتے تھے اس لیول پہ سٹوک نہیں گئے سیکنڈ چیز ہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو بجاج ہندوستان شگر پچھلے کچھ ٹائم سے بہت زبادست کام کر رہا اور ضروری نہیں ہے کہ ہر قوارٹر میں اسے امپروومنٹ ہی دکھانی ہے اگر کسی قوارٹر میں ریزلٹ اچھا نہیں آتے تو شاید اس سے اگلے قوارٹر میں کمپنی ریزلٹ اچھا جائیں گے تیسرا پانٹ آپ کو بتانا چاہوں گا کیش فلو دیکھیں پہلے یہاں پر کمپنی کافی زیادہ لاؤس میں تھی کمپنی جو پہ کرزہ کافی زیادہ تھا لیکن کمپنی اپنا اپنا کرزہ بالکل نکال رہی ہے اور دیرے دیرے کمپنی امپرووم کر رہی ہے ساتھ ساتھ اگر کمپنی پروفیٹ اتنا نہیں شوک کر رہی ہے یعنی کہ ابھی بھی کمپنی لاؤس میں ہے تو اس کے پیچھے دید ہے کہ کمپنی نے جو پیسہ دیا تھا جو اپنا پروڈکشن کر کے جو رو چینی بنائی رو شکر کو اکسپورٹ کر رہا وہاں سے بھی کافی زیادہ پیسہ فسا تھا جس کی ویسے ان کے کیش فلو بھی کافی زیادہ لو آ چکا تھا اب وہ بھی دیرے دیرے امپرووم ہو رہا ہے اب ان کی چودہ پلانٹس ہیں وہ سارے اتنا پردیش میں اور کمپنی ہون چودہ کے چودہ پلانٹس میں کام کر رہی ہے اور انڈیا کی ٹاپ کمپنیز میں ان کا نام آتا ہے جو وائٹ شگر کی پروڈکشن کرتی ہیں اور ایتھنویل میں کام کرتی ہیں اور ایسے میں اگر ہم سوچیں کہ ایک کوارٹر کے اچھے نہیں آئے تو یہاں پر بہت برحال ہو جائے گا اگر سٹاک نہیں چاہ جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ہاں گرابٹ ہے لیکن گرابٹ بہت بڑی نہیں ہے 8-9% کے راؤن گرابٹ ہمیں دکھائی دی رہی ہے آورال جو ریزلٹس ہیں ان میں تو یہ چیزیں کمپنی آنے والے ایک دو کوارٹر میں کور کر لے گی آپ کو بلکل بھی کور آنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے یہاں پر انویسمنٹ کر کے رکھے تو آپ اپنی انویسمنٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بڑھا سکتے ہیں ایک ہاتھ ایک کوارٹر کے بیڈ ریزلٹ سے کمپنی ڈگمگانے والی نہیں ہے پھر بھی ان کے کسی بھی شیئر کو لے گی کوئی بھی کوئری ہے تب کمنٹ کر سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کیا کوئی اچھے ایڈوائز دیں اب یہ کے لئے دوستو اتنا ہی